جے جے شیارام جے حنمان یہ بھگوان کا نام لینے کے لیے کسی گروہ تتو کی آوشکتہ نہیں ہے اور ان کا بھی نام یدی آپ ہمیشہ اسمرن کرتے رہتے ہو چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے تو بھی آپ کے اوپر کوئی سادھنا کی آوشکتہ نہیں ہنمان جی کی کرپا پرابت ہو سکتی ہے صرف آپ کو کرنا ایک کام ہے کہ نشچل بھکتی کرنا ہے اور نشکام بھاو سے بھکتی کرنا ہے ہر کام ان کے پر چھوڑ دو کہ جے شیارام جے حنمان جے شیارام جے حنمان چھوڑ دیجئے بس بولتے جاؤ آپ کے سب پاپوں کا ناش ہو جائے گا سمرپن بھاو سے کرنا ہے نشکام بھاو سے کرنا ہے نشچل بھکتی کرنا ہے بس آپ کو کرپا اوشک راپت ہوگی ہنمان جی کی کتھا ہے بہت ساری کتھائیں ہیں اسی میں سے ایک کتھا ہم آپ کے سامنے پرستط کر رہے ہیں کہ ہنمان جی کی رام بھکتی کتنی زیادہ تھی ہے ایسا تو آپ نے سب لوگوں نے ہنمان جی کی رامان جی کی پڑی ہے سنی ہے ٹی وی پہ دیکھا ہے پنتو آج بھی کچھ یوہ لوگ جنہیں رامان جی نہیں دیکھی کیونکہ وہ پڑھائی میں لگے رہے پیسے کی کمائی میں لگے رہے اور رامان جی کا ٹی وی پہ جو اپسٹ آتا تھا کرکہ مات آتا تھا وہ انہیں نہیں دیکھا اور نہیں کبھی سمجھنے کی کوشش کری کیونکہ انہوں نے یہ بھارتی درشن کو پڑھا ہی نہیں اس لیے ان کو یہ رامان جی کے بارے میں آج بھی بہت سارے پرشن ان کے انتری تھے اور نہیں وہ جادہ جانتے ہیں اور نہیں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ماتا پتا نے انہیں ایک نوٹ شھاپنے کی مشین بنا دیا ہے اس لیے وہ ہنواندی کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے ہیں پرنتو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جیون میں ٹھوکریں لگتی ہیں جب ان کی شادی بیان نہیں ہوتی جب ان کے بچے پیدا نہیں ہوتے جب بچے پیدا ہو کر کے مر جاتے ہیں جب بیماریاں لگ جاتی ہیں تب چل کر کے آتے کہ صاحب کون ہے ہنواندی ہمیں بھی تب بتاؤ تب ہنواندی کی سیوہ کرتے تب بھکتی کرتے ہیں یعنی کہ جنگی کے جب تیس سال چالیس سال نکل جاتے ہیں تب انہیں یاد آتا ہے کہ ہاں ہمارے یہاں پر کوئی ہنواندی نام کی کوئی چیچ ہے جس کی پوجا کرنے سے بھوت پریت پیچاس دور ہو جاتے بیماریاں ٹھوکے جاتی روگ شوک دگر ہو جاتے تو سبھی ہندو سناتنی کے لیے یہ قطع بہت کام کی چیز ہے تو ہنواند جی کی رام بھکتی کے بارے میں آج ہم بتانے جا رہے ہیں کہ بھگوان رام جانتے تھے کہ انکہوں ایک نیک دن پر لوگ تو جانا ہی جانا ہے اور وہ جانتے تھے کہ یہی جیون کا چکر ہے اور جو منوش دہے کی سیما اور ویوشتہ بھی یہی تھی کیونکہ جب انہیں دےہ دھارن کیا تو ultimately اس دےہ شریر کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے اب انہوں نے کہا کہ یم کو مجھ تک آنے دو بے کنٹ دھام جانے کا سمیں اب آ گیا ہے پندو مرتیو کے دیوتا یمراج سویم آیودھیا میں کیسے گھو سکتے تھے کیونکہ ان کو بھگوان رام کے پرم بھکت اور ان کے محل کے مکھ پرہری ہنمان جی سے بھائے لگتا تھا انہیں پتا تھا تو سری رام چندہ جی نے سشتی کے رچیتہ بھگوان 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 جی سے سمدھ نے بات کی اور ایک لیلا کی اور اس لیلا کے انساری یہ کہانی بتائی گئی ہے کہ سری رام جی نے اپنی انگوٹھی کو محل کے فرش کے ایک چھید سے جمین پہ گرا دیا اور ہنمان جی سے اسے کھوچ کر لانے کے لیے کہا تو ہنمان جی نے سویم کا سوروپ کا چھوٹا روپ کرتے ہوئے بلکل چھوٹے مکھی بھاوری کے آکار کا بنا لیا اور انگوٹھی کو تلاشنے کے لیے اس چھوٹے سے چھید میں پرویش کر گئے وہ کے وہ چھید نہیں تھا بلکہ ایک بھائنکر سرنگ کا راستہ تھا جو پاتا لوک کے ناغ لوک جک جاتا تھا ہنمان ناغ کے راجہ واسوکی سے ملے اور اپنے آنے کا کارن بتایا تو واسوکی ہنمان جی کو ناغ لوک کے مدھی میں لے کر چلے گئے جہاں پر بہت ساری دھیر ساری انگوٹھیاں تھی ایک جیسی پہاڑ لگا ہوا تھا تو انہوں نے ہنمان جی سے کہا دیکھی ہے آپ کو سی رام جی کی انگوٹھی یہاں اوش مل جائے گی ہنمان جی سوچ میں پڑ گئے کہ وہ اسے کیسے ڈھونڈیں گے یہ بھوسے میں سوئی ڈھونڈنے جیسا تھا لیکن انہیں رام جی کی آگیا کا پالن بھی تو کرنا تھا